ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے ریسنٹلی تھیٹر میں ریلیز ہوئی ایک ٹیمیل تریلر مووی کو لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے رنم ارم تا ویرل آپ مووی کے بارے میں بات کریں تو مووی بہتی اچھی ہے کافی سارے ٹویسٹ اینٹرنز دیکھنے کو ملتے ہیں کلیمیکس میں بھی کچھ سنس بہتی آسم لگے وہ ورال سے مست وچبل مووی ہے تو چلے آپ فٹاورٹ سے مووی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہانی کی شروعات میں ہی اندرپردیش کے کسی علاقے میں پولیس والے ایک اننون ڈیٹ بوڈی کو دفنا رہے ہوتے ہیں اسی جگہ پر ایک آرٹسٹ ہوتا ہے جس نے شاید مرے ہوئے بندے کی سکیچ کو ڈرو کیا شاید اس کا چہرہ پہچانے کے لائق نہیں تھا اسی لیے اس کے بعد سین تھوڑا سا فلیش بیک میں جانے لگتا ہے کچھ مہنوں پہلے ایک دن پولیس والوں کو کسی جگہ پر کسی لڑکی کی ڈیٹ بوڈی پائی جاتی ہے انسپیکٹر راجہندرہ یہاں پر آ کر کرائم سین کی انسپیکشن کرنے لگتا ہے اور اسی طرح لڑکی کا چہرہ ٹوٹلی بگڑ چکا ہوتا ہے مطلب پہچاننے کے لائق نہیں ہوتا کہ یہ لڑکی کون ہے تو تب ہی پولیس والے سیوہ نام کے ایک بندے کو کال کرنے لگتے ہیں دوسری طرف سیوہ فلدارو پی کر ٹلی ہو چکا ہوتا ہے کالز کو اٹین نہیں کرتا ایچولی سیوہ ایک آرٹیسٹ ہوتا ہے آسے ہی کرائم میں پولیس والوں کی مدد کرتے رہتا ہے کھر اس کے بعد پولیس والے سیوہ کی ایسٹینٹ کو کال کرنے پر وہ ایسٹینٹ دوبارہ سیوہ کو کال کر کے کرائم سپورٹ کے پاس آنے کے لئے کہتا ہے تو سیوہ پولیس والوں کے پاس جاتا ہے وہی کرائم سین پر وہ پولیس والا راجہندرہ مرہوی لڑکی کے فوٹو دکھا کر اس کا چہرہ سکچ ڈراؤ کرنے کے لئے کہتا ہے کہ آخر کار یہ لڑکی کیسے دکھتی ہے ایچولی کچھ مہنوں پہلے پرکاش کے مدھر کیس میں پولیس والوں نے رویہ نام کے ایک بندے کو کرفتار کیا تھا لیکن جب سیوہ اس کیس کی انمسکیشن کر رہا تھا تو اس کو یہ بات پتا چلی کہ پرکاش گھرزے میں ڈوبا تھا جس کی ویسے پرکاش آن لائن میں ایک ساہ کو آرڈر کر کے اپنے فیملی کو مار دیا اس کے بعد اس نے خودخوشی کر لی اس طرح سے سیوہ اس کیس کو سوال کر کے دیتا ہے پولیس والوں کو ایسا ٹیلنٹیٹ بندہ ہوتا ہے سیوہ لیکن سیوہ ہمیشہ گمسم رہتا ہر وقت دارو پیتے رہتا اس کا قارن اس کے زندگی میں ایک بہت بڑی دھرگٹنا پیش آئی تھی اس لئے یہ تھوڑا ڈپریس میں رہتا ہے سن دوبرا تھوڑا سا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے اچولی کچھ سوالوں پہلے سیوہ فلم انڈسٹری میں کام کیا کرتا تھا از ایک کوڈ ڈریکٹر کی طرح اسی درمیان میں کاویا نام کی ایک لڑکی از ایک اسٹین ڈریکٹر کی طرح کام کرنے کے لیے یہاں پر آتی ہے سیوہ کاویا کو دیکھ کر لائک کرنے لگتا ہے ہلکے سے ان دونے کی دوستی شٹارٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں دو سال کے بعد یہ دونوں شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی ایک دن روڈ ایکسرینڈ میں اس کی بیوی کاویا مر جاتی ہے اس دن سے لیتا ہوئے بیچارہ سیوہ بہت ڈپریس ہونے لگتا ہے ہمیشہ دارو پیتا رہتا کاویا کی یادوں کو بھلانے کی کوشش کرتے رہتا ہے خرپرزن ڈے پر جب سیوہ ایک دارو کی دیکان پر بیٹھا ہوتا ہے نا تب ہی یہاں پر کچھ گنڈے آ کر سیوہ پر حملہ کرنے لگتے ہیں ایک بار سیوہ کسی کیس میں پولیس وانوں کی مدد کی تھی سو وہی گنڈے سیوہ کو ماننے پیٹنے کے لیے آتے ہیں اس طرح سے یہاں پر زبردست طریقے سے ہاتھ اپائی ہونے لگتی ہے دوسری جگہ پر ایک انجان مندہ کسی کی قبر کھوٹ کر لڑکی کی لاش کو نکالنے لگتا ہے اور اس لڑکی کی لاش کو اپنی مارچوری وین میں لے کر سیٹی کے باہر ایک بہتی سنسان بھونگلو کے پاس جاتا ہے یہاں پر وہ بندہ اس لڑکی کا پوش مارٹم کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہی مارچوری وین ایک پولیس چیشن کے پاس آ کر ایک بکسے کو رکھ کر چلی جاتی ہے مطلب وہ بندہ اپنی چہرے پر ماسک پہنا ہوتا ہے وہ بندہ رکھ کر جاتا ہے وہاں پر دوسرے دن سیوہ کا فرینڈ سیوہ کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ تم پولیس کی مدد کر رہے ہو یہ بات پولیس کی آلوہ اور کون جانتا ہے کل رات والے گنڈوں کو کیسے پتا چلا کہ تم پولیس کی مدد کر رہے ہو مرہ ہوئے لوگوں کے سکچز ڈراؤ کرتے ہو سیوہ بھی یہی کہنے لگتا ہے مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کل رات مجھ پر حملہ کس نے کیا اور دیسیم ٹیم دوسری طرف اس پولیس چیشن کے پاس پولیس والوں کو وہ بکسہ ملتا ہے جب اس بکسے کو اپن کرتے ہیں تو اس میں جلا ہوا ایک ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے بغل میں ایک ماسک بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی پولیس چیشن کو یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ کسی دوسری جگہ پر ایسا ہی بکسہ پایا گیا اور اس بکسے میں کچھ جلے ہوئے بوڈی پورٹس ملے اور اسی طرح ایک ماسک بھی اس کے بعد وہ انسپیکٹر راجندرہ سوا کو لے کر اس جگہ پر جانے لگتا ہے جہاں پر وہ دوسرا بکسہ ملا اسی درمیان میں پولیس والوں کو ایک اور انفرمیشن ملتی ہے کہ کسی دوسری جگہ پر ایک اور بکسہ ملا اور اس بکسے میں جلا ہوا چہرہ پایا گیا یہ ساری چیزیں دیکھ کر پولیس والوں کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں کہ یہ کی دن میں اتنی سارے بکسے دیکھتے دیکھتے یہ خبر ٹی وی نیوز چنل میں ٹیل کاسٹ ہونے لگتی ہے وائرل ہو جاتی ہے یہ نیوز اس کے بعد پوشٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر اس ڈیڈ بوڈی کو پوشٹ مارٹم کر کے راجندرہ کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا پہلے اٹاپسی ریپورٹ آنے دیجئے تب ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مرنے والا ایک مسلم تھا کیونکہ اس کو سنت کیا گیا تھا اس کے بعد راجندرہ سوا کو بلا کر کہنے لگتا ہے کہ ہم مارٹری روم میں ڈیڈ بوڑی ہے اس کا جلا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا سکچ بناو ہمیں کچھ اندازہ تو ہوگا کہ وہ اچھولی دیکھتا کیسے ہے تو سوا اسی طرح سے مارٹری روم میں جا کر اس جلے ہوئے بندے کی فوٹوز کلک کرنے لگتا ہے راجندرہ کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ سر مجھے لگتا ہے ہتیارہ پولیس والوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے اسی لئے ہر جگہ پر پولیس شیشن کے پاس ہی ایسے بکسے کو رکھا خیر اسی رات سوا اس جلے ہوئے بندے کا سکچ برانے کی کوشش کرتے رہتا ہے اور دی سیم ٹیم دوسری طرف وہ پولیس والا راجندرہ اپنی طریقے سے انویسٹیشن کرتے رہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد راجندرہ سوا کو کال کر کے کہنے لگتا ہے کہ آج کے بعد سے تم اس کیس میں انوال مت ہو سوا جب ریزن پوچھیں لگتا ہے تو راجندرہ اپنا فون کارٹ دیتا ہے کچھ جواب ہی نہیں دیتا لیکن پھر بھی سوا ہلکے سے اس کیس کی انویسٹیشن کرتے رہتا ہے کہ کلر کا مقصد کیا ہے ایک سٹرہ وغیرہ خیر دو دن کے بعد جب سوا راجندرہ کو کال کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اس کا فون کارٹ نہیں ہوتا جس کوئی سے سوا اور اس کا فرین پولیسیشن پر جاتے ہیں راجندرہ سے بات کرنے کے لیے مطلب کچھ انفرمیشن دینے کے لیے پولیسیشن جانے کے بعد یہ دونوں یہ دیکھتے ہیں کہ راجندرہ کے پلیس میں ایک لیڑی پولیس آفیسر ہے جس کا نام ہوتا ہے اندوجہ دوسرا پولیس والا اندونوں کو یہ بتانے لگتا ہے کہ پچھلے دو دنوں سے پولیس آفیسر راجندرہ مسنگ ہے سوا تو شاک مہرے جاتا ہے خیر دوسرے دن اندوجہ سوا کو بلا کر انکوائری کرنے لگتی ہے اب سوا نے آلڑی کچھ انفرمیشن گیادر کر چکا ہوتا ہے نا وہ بتانے لگتا ہے اچولی اس ماسک کا مطلب ہے نرجیو شو اور ایک اور شاکنگ بات یہ ہے کہ ان تینوں باکسز میں جو ڈیڈ بوڈیس ملی وہ یہ کی بندے کی نہیں ہے الگ الگ لوگوں کے ہے لیکن اندوجہ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی جب اٹاپسی ریپورٹ آتی ہے تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ وہ بوڈی پارٹس الگ الگ انسانوں کے ہے جو بھی ہو اندوجہ اس کیس کی انفیسکیشن کرنے لگتی ہے لیکن اس کے ہاتھ ایک بھی کلو نہیں لگتا اسی طرح راجندرہ نے جن کیسوں کو ڈیل کیا ان کیسز کے بارے میں تھوڑا چکرنے لگتی ہے لیکن بھیر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح سیزی ٹی وی فوڈیج بھی دیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے مطلب ان کے ڈیٹا سرور میں موجود نہیں ہوتا اب اندوجہ کے پاس کوئی بھی آپشن نہ ہونی کے ایسے وہ سیوا کو دوبارہ یہاں پر بلاتی ہے اس کی ہیلپ لینے کے لیے سیوا کہنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک لڑکی کا چہرہ ڈراؤ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کا اور اس کیس کا ضرور کوئی نہ کوئی لنک اپ ہے ایک پولیس والے سے پوچھنے لگتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے پولیشیشن پر ایک عورت آئی تھی نا جس نے یہ کمپلینٹ دی کہ اس کی بیٹی کی لاش گائب ہو چکی تھی کبرستان سے دوسرا پولیس والا کہنے لگتا ہے ارے سیوا اس کی ہم نے ابھی تک فیر بھی درج نہیں کی یہ سننے کے بعد اندوجہ تھوڑا بہت گصہ کرنے لگتی ہے اس پولیس والے پر تھوڑی دیر کے بعد سیوا اور اندوجہ اس لیڈی کو لے کر اس کبرستان پر جاتے ہیں اسی درمیان میں اندوجہ کانشیبل بھاسکر کو کال کر کے یہ فائنڈ روٹ کرنے کے لئے کہتی ہے کیا دوسرے پولیشیشن میں بھی ایسے ہی کیس دج ہوئے ہیں یہ پتا کرو تو کانشیبل بھاسکر انکواری کرنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ آٹھ جگہوں پر ایسے ہی کیسز فائل ہوئے مطلب آٹھ ڈیٹ بوڈیز ان کے کبر سے مس ہو چکی ہے ان آٹھ کیسز میں یہ کیس یہ بھی ہے جو کچھ دنوں پہلے سیوا نے ایک لڑکی کا چہرہ ڈرو کیا تھا نا وہ لڑکی اس کے بعد کبرستان کی سیسری بھی فوٹیش چکھنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ ایک رات مانشری بیان کبرستان پر آخر گئی لیکن انفرشنیٹلی اس مانشری بیان کا نمبر پلٹ موجود نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد اندوجہ کو دوسرے پولیشیشن سے یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ ایک ڈیٹ بوڈی کو ایم بالمنگ کیا گیا ہے مطلب ڈیٹ بوڈی میں کے آرگنز کو نکال لیا گیا ہے دوسرے سن میں اس کلر کو دکھائے جاتا ہے جس کے پاس ابھی بھی ایک لڑکی کی لاش ہوتی ہے کسی کبرستان سے اٹھا لے آیا ہوتا ہے اس بندے کا تو چہرہ نہیں دکھاتے یہ بندہ اپنے چہرے پر ماسک پہنا ہوتا ہے اس لڑکی کے آرگنز کو نکال رہا ہوتا ہے اس طرف سیوہ سارے مارچوری وین کے ڈرائیور سے انکوئری کرتے رہتا ہے دوسری طرف اندوجہ ان آٹھ لوگوں کی اٹوپسی ریپورٹ چکرنے پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کے سارے ریپورٹ سیم ہے مطلب ان کے اندر آرگنز موجود نہیں ہوتی یہ سوچیں لگتے ہیں کہ آخر کار انر آرگنز کا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد سیوہ ایک مارچوری وین کے ڈرائیور کو بلا کر اسے پوچھتاچ کرنے پر یہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ اچھولی اس دن میں باڈی کو نہیں لے گیا تھا میں نے ایک ایک ایکٹنگ ڈرائیور کو بھیجا اس کے بعد سارے مارچوری وین کے ڈرائیورز کو بلا کر وہ سیسیٹیوی فوٹیج دکھانے لگتے ہیں مطلب اس وین کو پہچاننے کے لیے کہتے ہیں سارے لوگ یہی کہنے لگتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس وین کو ان میں سے ایک بندہ اس ماسک کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے ہرے سر میں نے اس ماسک کو دیکھا تھا ایک دن ایک ایک ایکٹنگ ڈرائیور میری وین مجھے واپس کیا تھا اس وین میں میں نے ایسی ایک ماسک کو دیکھا ایک ہفتے کے بعد آ کر اس بندے نے اپنے اس ماسک کو لے گیا یہ سننے کے بعد سیوہ کو ایک زبردست ایڈیا آتا ہے کچھ واتس اپ گروپ میں وانٹڈ ایکٹنگ ڈرائیورز کہہ کر ایک میسیج سن کرنے لگتا ہے شیئر کرنے لگتا ہے تو کچھ ایکٹنگ ڈرائیورز اپنا اپنا لائسنس شیئر کرنے لگتے ہیں سیوہ کو اس کے بعد سیوہ اس بندے کو سارے ایکٹنگ ڈرائیورز کی لائسنس کو دیکھانے لگتا ہے کہ بتاؤ تم نے اس دن کس بندے کو دیکھا تھا تو فائنلی یہ ڈرائیور ایک ایک ایکٹنگ ڈرائیور کو پہچان لیتا ہے اس بندے کا نام ہوتا ہے کہلاشن کہنے لگتا ہے سر اسی بندے نے میری ویان کو لے گیا تھا اسی کے پاس میں نے وہ ماسک کو دیکھا اس کے بعد اندوجہ کیلاشن کا فون نمبر حاصل کر کے اس کو ٹریک کرنے لگتی ہے دوسری طرف وہ بندہ کیلاشن کو دکھائے جاتا ہے جو کسی قبرستان میں موجود ہوتا ہے مطلب کسی لڑکی کی ڈیڈ بوڑی دفنا رہے ہوتے ہیں ماں کے سارے لوگ جانے کے بعد ایک کیلاشن ایجویل کی طرح قبرستان میں اس قبر کو خود کر لڑکی کی ڈیڈ بوڑی لے کر اپنے مارچوری ویان سے اس پرانے والے بیڈنگ کے پاس جانے لگتا ہے آپ اندوجہ اور کانشیبل بھاس کر اس کیلاشن کو فالو کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کا نمبر تو ٹریس ہو چکا ہوتا ہے اس پرانے والے بیڈنگ کے پاس پہنچنے کے بعد اندوجہ اور کافی سارے بیک اپ کو یہاں پر بلانے لگتی ہے دوسری طرف سیوہ اسی کیس کے بارے میں سوچتے رہتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اس کیس میں کچھ گلت ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ میسنگ ہے سیوہ بھی اپنے بائک کے ذریعے سے اس لوگیشن پر پہنچنے لگتا ہے اس طرف اندوجہ اس کیلاشن کو پکڑ لیتی ہے لیکن کیلاشن اندوجہ کو زخمی کر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور دیس سیم ٹیم سیوہ وہاں پر پہنچ کر بھاگتے ہوئے کیلاشن کو دیکھ کر اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے ان دنوں کی بچ زبردست طریقے سے ہاتھ آبائی ہونے لگتی ہے اسی درمیان میں پتہ نہیں سیوہ کو کیا ہو جاتا ہے یہ جھٹکے سے فریز ہو جاتا ہے اسی طرح اس کی آنکھیں بلینڈ ہو جاتی ہے اس طرف پولیس والے اس پرانے بیلنگ میں کافی سارے لڑکیوں کے ڈیٹ بوریز کو دیکھتے ہیں اور یہ بندہ کیلاشن ان ساری لڑکیوں کی لاش کو سجا کر رکھا ہوتا ہے بدبور آنے کی ویسے کچھ کیمیکلز کو بھی استعمال کیا ہوتا ہے اس نے اچولی یہی اس ماسک کا مطلب ہوتا ہے زندہ لاش اس طرف کیلاشن سیوہ کو دیکھ کر فٹاور سے وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کانشٹیبل راجندرہ سیوہ کے پاس آ کر اس کو ہوش ملاتا ہے اس کے بعد پولیس والے ہر جگہ پر چک پوشٹ لگا کر کیلاشن کو تلاش کرتے رہتے ہیں دوسرے دنی اندوجہ کو ایک اور شوکنگ انفرمیشن بتا چلتی ہے کہ کسی دوسرے جگہ پر ایک بکسہ ملا اس میں ایک سر پایا گیا جلا ہوا سر اندوجہ سیوہ کو بلا کر اس جلے ہوئے چہرے کو دکھاتے ہوئے اس کا سکچ ڈراؤ کرنے کے لئے کہتی ہے جب سیوہ اس بندے کا چہرہ ڈراؤ کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں سیوہ کو دوبارہ کیا ہو جاتا ہے یہ فریز ہو جاتا ہے جب جب سیوہ کو ایسے دورے پڑتے ہیں تین یا پانچ منٹ تک یہ فریزنگ سٹیج پر چلا جاتا ہے خیر ہوش میں آنے کے بعد سیوہ اس سکچ کو کمپیٹ کرنے لگتا ہے یہ چہرہ اور کسی کا نہیں کہلاشن کا ہوتا ہے جس کا مطلب کہلاشن مر چکا ہے سارے ٹی وی نیوز چالنس میں یہی نیوز چلنے لگتی ہے کہ پولیس والے جس کی تلاش کر رہے ہیں اب اسی کی لاش پائی گئی دوسرے دن اندوجہ سیوہ کو ایک کافی شاپ میں بلا کر یہ کہنے لگتی ہے کہ آج کے بعد سے تم اس کیس میں انوال موت ہو سیوہ پوچھنے پر اندوجہ یہی کہنے لگتی ہے کہ نہیں تم کو فریزنگ پرابلم ہے شاید اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آج کیونکہ جب سیوہ کا ایکسنٹ ہوا تھا نا اس ٹیم سے سیوہ کو یہ بیماری ہوتی ہے اندوجہ کو بتانے لگتا ہے کہ جب یہ فریزنگ سٹیج پر تھا تو اس نے کاریشن کے ساتھ یک اور بندے کو دیکھا اور یہ ساری ہتیائیں وہی گینگ کر رہی ہے خر اسی رات کونشٹیبل بھاسکر سیوہ کے گھر پر آتا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ میڈم نے تم سے یہ کہا کہ کل سے تم پولیس چیشن پر مت آیا کرو سیوہ سے پوچھیں لگتا ہے کہ اگر تمہارے حساب سے وہ سر کاریشن کا ہے تو کاریشن کو کس نے مارا ہوگا اس طرح سے جب سیوہ اس کا فرین اور بھاسکر بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک ماسک والا بندہ آ کر ان لوگوں پر حملہ کرنی لگتا ہے سپیشلی بھاسکر پر سیوہ اس ماسک والے بندے سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ ماسک والا بندہ بھاسکر کے سر پر وار کر کے اس کو زخمی کر دیتا ہے ایکچولی یہ ماسک والا بندہ بھاسکر کو فالو کر رہا تھا سو سیوہ کے گھر پر آ کر سارے لوگوں کو مارنے کا پیان کرتا ہے لیکن فینلی سیوہ اس ماسک والے بندے کو مار پیٹ کر یہاں سے بھگا دیتا ہے اس کے بعد فٹاور سے بھاسکر کو ہسپیرل پہنچا کر اس کا ٹریٹمنٹ کروانے لگتا ہے اس کے سر کو چوٹ لگی ہو دینا ہے اسی لیے بعد میں سیوہ اپنے گھر پر آ کر اپنے پرانے کچھ ثبوتوں کو تلاش کرنے لگتا ہے مطلب اس کے دماغ میں ایک بات کھنکتی ہے انہی ثبوتوں میں سے سیوہ کو ایک انوائز بارکورٹ کا انولپ نظر آتا ہے اس کے بیسس پر سیوہ اپنے تاریخے سے انوشکیشن کرنے لگتا ہے کہ کیلاشن کے پیچھے اور کون کون لوگ ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے اور کیا راز ہے دوسری طرف اندوجہ بھی اپنے تاریخے سے انوشکیشن کرنے لگتی ہے کچھ دنوں بعد فائنلی اندوجہ سیوہ کو کال کرتی ہے اور اس وقت سیوہ آندھرا میں موجود ہوتا ہے یہی سیند مووی کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا سیوہ آندھرا جا کر کسی انجان بندے کا چہرہ ڈروہ کر رہا ہوتا ہے پولیسوں کے ساتھ مل کر اندوجہ سے یہ کہنے لگتا ہے میں فلحال آندھرا میں ہوں واپس آنے کے بعد میں تم کو کچھ انفرمیشن دوں گا سو دوسرے دن اسی طرح سے سیوہ پوریششن پر آ کر اندوجہ کو ایک فائل دینے لگتا ہے مطلب اب تک اس نے جو انوشکشن کیا وہ ساری سٹوری اس فائل میں موجود ہوتی ہے اندوجہ اس فائل کو پڑھنے لگتی ہے اس طرح سے سیند تھوڑا سا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے ایکچولی کلکی نام کی ایک ڈیلوری نرس ہوتی ہے جس کا ہزبین موجود نہیں ہوتا اس کی بیٹی کا نام ہوتا ہے آدینیا افکوس یہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی رہتی ہے اور اسی طرح کلکی اپنا خود کا ایک فلیٹ خریدنے کا سوچ رہی ہوتی ہے کچھ مہینوں بعد آدینیا کا بڑے آنے والا ہے اس کے بڑے پر یہ نیا فلیٹ گفت پر دینا چاہتی ہے لیکن انفرشنیٹلی ایک دن آدینیا کا روڈ ایکسڈنٹ ہو جاتا ہے اور آدینیا کو وہی ہاسپیڈل میں لائے جاتا ہے جہاں پر کلکی کام کرتی ہے ہاسپیڈل میں ایڈمیٹ کرنے کے بعد کلکی چچ پر جانے لگتی ہے اپنی بیٹی کے لیے پریر کرنے اسی وقت کلکی کی فرن کلکی کو کال کر کے ایک شاکنگ نیوز بتانے لگتی ہے کہ آدینیا اب اس دنیا میں نہیں رہی اس کی موت ہو گئی جب تک کلکی ہاسپیڈل پر پہنچتی تب تک آدینیا کی لاش کو معچی روڈ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یہ دیکھ کر بیچاری کلکی بہت فوٹ فوٹ کے رونے لگتی ہے تب ہی کلکی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ آدینیا کی سانس ابھی بھی چل رہی ہے یہ ہوش میں ہی ہے فٹا فٹ سے آدینیا کو لے کر ہاسپیڈل پر جانے پر تب جا کے آدینیا کی موت ہو جاتی ہے کلکی گستے میں آ کر یہی سوال ڈاکٹر سوریش اور نیرملا سے پوچھنے لگتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کا اچھے سے ٹریپنٹ نہیں کیا جس کے ویسے میری بیٹی کے موت ہو گئی اسی وقت کلکی اپنے فرنڈ کے ساتھ پولیشیشن پر جا کر اس ہاسپیڈل پر کیس کرنے لگتی ہے اور وہاں کا پولیس آفیسر اور کوئی نہیں مس ہوا راجندرہ ہوتا ہے یہ پولیس والا راجندرہ کوئی اچھا بندہ نہیں ہوتا اس ڈاکٹر سوریش کو کال کر کے کلکی کے بارے میں بتانے لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیٹنمنٹ کر لیتا ہے اور اسی طرح سوریش کو یہ بھی ایڈیا دینے لگتا ہے کہ آپ لوگ فٹاور سے ہاسپیڈل پر جا کر آدینیہ کی لاش کو جلا دیجئے کوئی بھی ثبوت نہیں رہے گا اس کے بعد جب کلکی پولیشیشن سے واپس اپنے ہاسپیڈل جاتی ہے تو وہاں پر ایک کمرہ جل رہا ہوتا ہے اور اسی کمر میں آدینیہ کی لاش ہوتی ہے ہاسپیڈل والے یہ بتانے لگتے ہیں کہ ایک چھوڑا سا ایکچڈنٹ ہو گیا اس کے بعد بیچاری کلکی اپنے ہی نئے اپارمنٹ سے اوپر سے نیچے گر کر مر جاتی ہے آدمہتیا کر لیتی ہے تو اس طرح سے یہ ساری باتیں سوا اندوجہ کو بتانے لگتا ہے اندوجہ کہنے لگتی ہے کہ میرے انفیسٹیگیشن میں بھی کچھ باتیں بتا چلی ہم لوگوں کو تین بک سے ملے تھے نا تین لوگوں کے ڈیڈ بوڈیس ان تینوں کے بار میں میں نے پتا کر لیا ان کا نام ہے نرملا سوریش اسلم لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلکی تو مر چکی ہے نا تو پھر ان تینوں کو کس نے مارا سوا کہنے لگتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن اس کیس میں سوریش کا بیٹا یشوند بھی موجود ہے اور شاید میں نے اس رات یشوند کو ہی دیکھا تھا اس کے بعد پولیس والے کلکی کے فوٹو کو ہر ایک پولیشیشن پر بھیج کر اس کے انگوئری کرنے لگتے ہیں اسی درمیان میں اندوجہ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ راج اندرہ کا فون آن ہوا ہے اس لوکیشن کے باہر میں پتا کر کے وہاں پر جانے لگتے ہیں اسی درمیان میں یہ کانشٹیبل بھاسکر اپنے فلیش پیک کو یاد کرنے لگتا ہے اچلی اس دن راج اندرہ بھاسکر کو کلکی کے پاس بھیجا تھا یہ کہنے کے لیے کہ کلکی اس ہاسپریل کے اوپر سے کیس ہٹوا لے جب بھاسکر وہاں پر پہنچتا ہے تب تک دیری ہو چکی ہوتی ہے کلکی اپنے فلیٹ سے نیچے گر کر مر جاتی ہے لیکن شوکی بات یہ ہے کہ کلکی مری نہیں ہوتی تین مہینوں تک کومہ میں ہوتی ہے اور وہ کانشٹیبل بھاسکر اس کی دیکھرے کرتے رہتا ہے کومہ سے باہر آنے کے بعد کلکی کو کچھ سچائیاں بتانے لگتا ہے آچولی کلاشن جو ماچوری ویان کا ڈرائیور ہوتا ہے وہ مرے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ کچھ گندی حرکتیں کرتے رہتا ہے ایک دن یہ چیز سوریش کا بیٹا یشوند دیکھتا ہے تو یہ بھی انہی لاشوں کے ساتھ وہی حرکتیں کرنے لگتا ہے کچھ دنوں بعد اسلام نام کا ایک بندہ اس چیز کو دیکھ کر اس کی ویڈیو بنا کر کلاشن اور یشوند کو بلیک میل کرنے لگتا ہے یہ دونوں اسلام کو پیسے دیتے رہتے ہیں اس کے بعد جب آدنیا کی لاش بھی اسی ہاؤسپیٹل پر آئی تھی تو آدنیا کے ساتھ بھی یہ دونوں یہی گندی حرکت کی سوریش راجندرہ کے پاس آ کر یہ ساری بات بتاتے رہتا ہے آچولی اس کے بیٹے یشوند کو ایک بیماری ہوتی ہے کہ لاشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ان کے ساتھ کانوان کرنا ایک عجیب طرح کی بیماری ہوتی ہے تو راجندرہ پیسے لے کر اس چیز کو دوا دیتا ہے تو یہی ساری باتیں بھاسکر کلکی کو بتانے لگتا ہے ہر ایک دن بھاسکر یہ دیکھتا ہے کہ کلاشن ایک مارچوری ویان کی ذریعے سے کچھ لڑکیوں کی لاشوں کو دوسرے بیلنگ میں لے جا رہا ہوتا ہے اس بیلنگ میں یہ دونوں کانوان کرتے رہتے ہیں تو بھاسکر یہی بات کلکی کو آ کر بتانے لگتا ہے تو یہ لوگ اسی مارچوری ویان کی جیسی ایک اور ویان بناتے ہیں جس کا نمبر پیٹ موجود نہیں ہوتا پیہ تو کلکی اس کی فرن اور بھاسکر ان تینوں کو مارتے ہیں نرملا سوریش اسلم ان تینے کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر جلا کر پولیس شیشن کے پاس رد دیتے ہیں اسی طرح راجندرہ کو کڈنیاب کرنے والی بھی کلکی ہی ہوتی ہے ایک دن جب پولیس فالے کلاشن کو پکڑنے کے لیے اس پرانے بیلڈنگ کے پاس گئے تھے نا تو وہاں پر کلکی موجود تھی کلکی پکڑی نہ جائے اسی لیے بھاسکر کلکی کو الڑی انفرمیشن دے دیتا ہے اسی گیاب میں بھاسکر اور کلکی کلاشن کو کڈنیاب کر لیتے ہیں جب کلاشن سیوا سے بچ کر بھاگ رہا تھا سیوا فریز ہو گیا تھا نا تو کلاشن کو بھی مار دیتے ہیں اس کے بعد سین پریزن ڈے پر شفٹ ہوتا ہے سارے پولیس والے اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بقسہ ہوتا ہے اسی بقسے میں راج ہندرہ کا فون اور ایک جلا ہوا سر ہوتا ہے اندوجہ فٹاور سے سیوا کو کال کر کے یہاں پر بلاتی ہے اور اس جلا ہوا چہرے کو دیکھ کر ایک سکچ بنانے کے لیے کہتی ہے تب اس سین دوبارہ تھوڑا سا فلیچ بیک میں جانے لگتا ہے مطلب کچھ دنوں پہلے سیوا اپنی طریقے سے انفیسگیشن کر رہا تھا نا تو اسی انفیسگیشن کے بیسس پر یہ بھاسکر کو بھی فالو کرنے لگتا ہے مطلب کچھ ایویڈنس اس کی خلاف ہوتے ہیں تو سیوا یہ دیکھتا ہے کہ کسی پرانے گھر میں راج ہندرہ بندہ ہوا ہے جب راج ہندرہ کو چھڑا نہیں والا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر کلکی آتی ہے سیوا کو ساری سچائی بتانے لگتی ہے کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ کیسے لوگ ہے اسی وقت یہاں پر یشونت آتا ہے سیوا سے فائٹ کرنے لگتا ہے کلکی کو ماننے کی کوشش کرنے لگتا ہے اسی درمیان میں سیوا کو دوبارہ وہ دورے پڑنے لگتا ہے فریز ہو جاتا ہے اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا اسی گیپ میں راج ہندرہ اور یشونت کلکی کو مار دیتے ہیں سٹیپ کر کے اور جب یہ دونوں سیوا کو ماننے والے ہوتے ہیں تب ہی سیوا نارمل ہو کر ان دونوں سے فائٹ کرنے لگتا ہے ان دونوں کی ڈیڈ بورڈس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیتا ہے سیوا کلکی کے پیان کو کنٹینیو کرنے لگتا ہے راج ہندرہ کے سر کو کٹ کے اس کے دھڑ کو آندھرہ میں فیک دیتا ہے اور اس کا سر یہی ٹیمیڈ آڈو میں رکھتا ہے جب اندوجہ جب اندوجہ اس کے فیس کو ڈرو کرنے کے لیے کہا تھا تو سیوا جانبوچ کر کیلاشن کے چہرے کو ڈرو کرتا ہے اور اب فیلحال پریزن ڈے پر سیوا یشون کے چہرے کو ڈرو کرتا ہے اندوجہ کو بھٹکانے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ کلکی کو فائنڈ ڈوٹ کریں گے تب ہی اس کیس کو کلوز کر پائیں گے اب اس کیس میں اندوجہ کو کوئی بھی ثبوت نہ ملنے پر یہ سول نہیں کر پاتی فانیل یہ کیس سیوے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کچھ دنوں بعد سیوا آدینیا کی کور پر آ کر پھول چڑھانے لگتا ہے تب یہ وہاں پر بھاس کر آتا ہے پوچھنے لگتا ہے کہ کلکی کہاں پر ہے سیوا بتانے لگتا ہے کہ کلکی مر چکی ہے اور تم کو تھیانکی بولنے کے لیے کہا تم نے اس کا بہت ساتھ دیا اس کے بعد سیوا اپنے گھر پر آ کر اس نے جو جو ثبوت اکھٹا کیا ان سارے ثبوتوں کو جلا دیتا ہے اور یہ ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ اب یہ کرائم فیلڈ میں کام نہیں کرے گا سین دوبارہ تھوڑا سا فلیچ بیچ میں جانے لگتا ہے ایک زبردست شوکی بات پتا چلتی ہے یہاں پر کچھ سالوں پہلے سیوا اور اس کی بیوی کاویا کہی پر جا رہے تھے نا اپنے گاڑی سے تو تب ہی ایک سکول گرل راستہ کر رہی ہوتی ہے سیوا اس لڑکی کو بچانے کے لیے سٹیرنگ گھومانے پر اس کی گاڑی ڈیوائیڈر کو جا کر لگ جاتی ہے اسی وقت دوسری گاڑی آ کر اس سکول لڑکی کو ٹھوک دیتی ہے وہ لڑکی اور کوئی نہیں کلکی کی بیٹی آدینیا ہوتی ہے اس کے بعد ان تینوں کو مطلب سیوا آدینیا اور کعویا کو اسی ہاسپیٹل میں ایڈمنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر کلکی کام کرتی ہے زبردست ایکسیڈنگ کی وجہ سے کعویا مر چکی ہوتی ہے کیلاشن اور یشونت کعویا کے ساتھ وہی گندی حرکت کرنے لگتے ہیں جو آدینیا کے ساتھ کیا اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے تو مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے اگلے وڈیو میں تب تک ٹیک کیئر بابا سی یو سون